اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان جواز زیدی ناظرین پاکستان کی تجارت پچھلے کئی عرصے سے مسلسل گرابٹ کا شکار رہی ہے اب اگوانستان کے ساتھ بھی ہماری تجارت میں کمی دیکھنے کو آ رہی ہے آگست کے مقابلے میں ستمبر میں اگوانستان سے مہنہ تجارت میں 9 فیصد ہی کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور اگر اس کو سلانہ بنیادوں پر دیکھیں تو 43 فیصد کی بڑی کمی ریکارڈ کی جاری ہے اگوانستان کے ساتھ تجارت میں اچھا ہم نے جو گزشتہ ویلوگ کیا تھا ہم نے اس میں بتایا تھا کہ جو اگوان ٹرانزٹ ہو رہا ہے یہ ہماری تجارت کو بھی کس طرح متاثر کر سکتا ہے اب اس کے اثرات سامنے آ گئے ہیں اچھا تجارت میں جو کمی کا سلسلہ ہے یہ اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں کافی عرصے ساتھ تھا لیکن جب سے ا کے مان ٹرانزٹ ہو رہا ہے اس کے بعد سے یہ تجارت میں بہت تیزی تجارت میں کمی تیزی سے دیکھ ہی رہی ہے اگر ہم اسی طرح ہم بات کریں جو برامداد ہوں ہماری اس میں انجاز šبیس فیصد کی کمی آئی ہے سلانہ بنیادوں پر اور ماہنہ بنیاد پر اس میں چودہ فیصد کی کمی دیکھی گئی ہے اسی طرح اگر ہم درامداد دیکھیں تو سلانہ بنیادوں پر خ Bow 35 فیصد کی کمی ہے اور مہنہ بنیادوں پر تین فیصد ہی کمی ریکارڈ کی گئی ہے اچھا اغوانستان کے ساتھ جو ہماری تجارت ہے وہ بارہ کروڑ ستائیس لاکھ ڈالر پر آ گئی ہے جبکہ ستمبر میں اغوانستان کے لیے پاکستان کی برامداد کا حجم جو تھا وہ چھے کروڑ ستاون لاکھ ڈالر رہا اور اس ماہ جو ہماری درامداد تھی وہ پانچ کروڑ انسٹھ لاکھ ڈالر پر آ رہی اس طرح پاکستان کی خالی اغوانستان کے ساتھ ہماری تجارت میں کمی نہیں ہاری ایک ٹیکسٹائیل جو ہوتی ہے ہمارے اوپر ایک اہم قدار ادا کرتی تھی تجارت میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی بھی گرابٹ کا شکار ہوتی ہے اور جو ہمارے پر سٹیٹس ہیں پاکستان کی جو ٹیکسٹائیل برامداد ہے پیچھلے سال کے مقابلے میں بارہ فیصد کی بڑی کمی اس میں دیکھنے میں آئی ہے اور اسی طرح اگر ہم آگے جائیں تو کلینڈر یئر دو ہزار تئیس کے پہلے نو مہینے میں ٹیکسٹائیل کی جو برامداد ہے اس میں اٹھارہ فیصد کی کمی ہوئی ہے جی ناظرین اٹھارہ فیصد کی بڑی کمی اور جو اس کا دیکھیں تو گیارہ اشاریہ نوے بلین ڈالر رہ گئی ہے اٹھارہ فیصد کی کمی کے بعد جو کہ دو ہزار بائیس میں چودہ اشاریہ ترے پن بلین ڈالر تھی اب جب آپ کی درامداد میں آپ کی کمی آتی ہے یا آپ کی جو برامداد میں کمی آتی ہے اس سے جو آپ کی برامداد میں جو کمی آئے گی اس سے آپ کی اکنومک بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں سیاسی ادم اعتماد پاکستان میں اس کی بڑی وجوہات رہا سلاف نے بہت زیادہ متاثر کیا ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اسی کے ساتھ اگر ہم چاہیں بات کریں تو سٹیٹ بینک کے پاس اگر ہم سٹیٹس دیکھیں تو ڈالر آئے ہیں سات ایساریہ ساٹھ بلین کے قریب ڈالر سٹیٹ بینک کے پاس آئے ہیں زخائر کی صورت میں لیکن اس میں جو موجودہ ہے وہ سعودی عرب متعہدہ عرب امراض اور اس میں ڈالرز ہیں لیکن اس میں جو بیرونی کرزوں کی فرامی جو ہے وہ بری طرح متاثر کر رہی ہے مالی معیشت سل دوہزار تئیس میں سست روی کا شکار ہوئی اور جی ٹی پی میں صفت اشاریہ چھ فیصد کمی کا تخمینہ رکھا گیا ہے اگر جب ہماری تجارت اتنی بری طرح متاثر ہوگی جو ہمیں آپ کو سٹیٹس بتا رہے ہیں تو ملک میں بے روزگاری کا سامنے رہے گا اس کی جیسے ہم نے بڑی وجہ بتائی کہ سیاسی عدم اعتماد اور پچھلے سال کا سلاب بھی رہا اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی بڑی وجہ ہے وہ بیرونی کرزوں میں اضافہ اور ان پر سوت کی ادائیگی جو ہمیں ادا کرتے ہیں اس کے بڑی بنیادی وجہوں میں شمار ہوتی ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ